سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس آدمی کی نماز جنازہ ایک سو مسلمان ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے حدیث کے واضح الفاظ ہیں اور واضح مفہوم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم مرنے والے کے نماز جنازہ میں جتنا ممکن ہو جا سکیں اسلام میں جنازہ کو بہت زیادہ امیت دی گئی ہے اسلام کے اندر جس طرح زندوں کی حقوق ہیں اسی طرح میت کے بھی حقوق ہیں میت کے حقوق میں سے سب سے بڑا حق اس کا جنازہ ادا کرنا ہے جب آپ کو خبر ملے کہ آپ کا عزیز آپ کا محلے دار یا آپ کا گہوں کا دوست مسلمان فوت ہو گیا ہے آپ ہر ممکن کوشش کریں کہ آپ اس کے جنازے میں جائیں کیونکہ حدیث کے مطابق سو سے زیادہ افراد اگر جنازے میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیں گے دوسرا یہ کہ جنازے میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے جس طرح ہم میت کو قبر میں اتار رہے ہیں اس کا نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اسی طرح میرا بھی ایک دن نماز جنازہ ہوگا مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا گویا جنازے میں جانے سے آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر قبر کا ڈر پیدا ہوتا ہے اور یہی ایک مومن کی علامت ہے یہی مومن کی پہچان ہے کہ اس کے اندر ہر وقت موت کا ڈر رہتا ہے ہر وقت وہ قبر کے عذاب سے دوزک کے عذاب سے ڈھرا رہتا ہے اور ہر وقت وہ اللہ کی رضا کی جستجو میں رہتا ہے اس لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ جنازوں میں شریک ہوں جنازے کے عذاب کو ملحوظی خاطر رکھیں فضول بات جنازے میں نہ کریں اور سنجیدگی سے جنازے میں جائیں جنازے کے اندر موبائل فون کا استعمال نہ کریں اس کے علاوہ جنازے میں مسکرانہ انتہائی غیر اخلاقی فعل ہے اس سے گھریز کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کا یعود نصارہ کا بھی جنازہ آ رہا ہو تو اس کے احترام میں تم کھڑے ہو جاؤ اگر کچھ کام کر رہے ہو تو وہ کام چھوڑ دو اور اس جنازے کی طرف مو کر کے احترامن کھڑے ہو جاؤ یہ ہے میت کا حق جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے اس کا اختیار اس دنیا سے ختم ہو جاتا ہے وہ اس دنیا میں مردہ ہو جاتا ہے یہ دنیا والوں کا فرض بنتا ہے کہ اسے اگلی دنیا میں منتقل کرتے ہوئے یعنی اس کا جنازہ آٹھاک کے لے کے جاتے ہوئے اور اسے قبر میں ڈالتے ہوئے پوری عزت و احترام اسے دیں تاکہ اسے پتا چلے کہ جس دنیا سے وہ گیا ہے اس دنیا میں لوگ اس سے محبت کرنے والے تھے اگلی دنیا میں بھی خدا ان محبت کرنے والے لوگوں کی اجتماع یعنی جنازہ کی وجہ سے اس کو بخش دے گا